بات کرتے ہیں نمائندہ کیٹوانٹی بانویز فیض بلیدی ہمیں جوائن کر چکے ہیں فیض یہ کیا معاملہ ہے ایف آئی اے تک تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے بلکل یہ روکنس انڈ اسمبلی ہے پیفرس پارٹی کی ان کا تعلق ہے لیاری شہید بین ازیر بھٹو یونیورسٹی کے جو وی سی ہیں وائش تانسلر ہیں افتر بلوچ ان کی جانب غیر اقلا کی میسیجز کیے گئے تھے ایم پی اے کو جس کے بعد ایم پی اے نے اپنی پارٹی کی علاق عیادت سے رابطہ کیا اور درخواست کی کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے ساتھ ساتھ اس کے بعد سنڈ اسمبلی ہے انہوں نے ایف آئی اے جو سرکل کے ہیڈ ہے ان سے بھی رابطہ کیا ہے آج وہاں پر باقیدہ طور پر انہوں نے اپلیکیشن دے دی ہے اور تمام وہ جو میسیجز اور موبائل کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی ایف آئی اے کو فرام کیا گیا ہے اور ایف آئی اے سے درخواست کی گئی ہے کہ جو وائٹ ٹانسلر ہے لیاری یونیورسٹی ان کے خلاف تعبیدی کاروائی کی جائے مدر ابھی تک اس حوالے سے جو ایف آئی اے کے حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ہمارے پاس یہ جو انفرمیشن پہنچی ہے اپلیکیشن آئی ہے اس کے بعد ہم اس حوالے سے معاملات دیکھ رہے ہیں اور باقیدہ طور پر اس حوالے سے ہم نے تحقیقات کا آغاف کر دیا ہے اور جس کے بعد اب جو ہے وزیرالہ حسین کی جانب سے بھی ایکشن لیا گیا ہے وزیرالہ حسین نے اس معاملے پر برامی کا اظہار کیا ہے اور حسین حکومت کے جو ترجمان ہیں مرسلہ وہاب انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ اس معاملے کو باقیدہ فیضی معاملہ ہے کیا رکنسل اسمبلی شازی سنگار نے کہا کیا ہے کہ حراسہ کیسے کر رہے تھے کیونکہ یہ سینڈیگیٹ کمیٹی کی ممبر بھی ہیں بلکل انہوں نے جو اعظام لگایا ہے کہ ان کے جو پرسنل نمبر ہیں موبائل کے ان پر میسیجز آئے ہیں وائیس چانسلر صاحب کے اور انہوں نے بےہدہ پیغامات پیجے ہیں اور قابل اعتراض میسیجز کیے ہیں ویڈیو کلک بھیجی ہیں جو بہت ہی مہاشاشتہ زبان استعمال کی گئی ہے اس طرح کے جو پیغامات پیجے گئے ہیں یہ بہت ہی حسوسنا آگئے ہیں انہوں نے جو ہم سے شیئر کی ہیں کچھ چیزیں اور کچھ وارسپ ریکارد ہمیں بھی انہوں نے پرسنل بھیجا ہے جو ہم نے دیکھا ہے اور بہت ہی بےہدہ پیغامات ہیں جو وائیس چانسلر کی جانب سے بھیجے گئے ہیں ایم پی اے کو اس تمام معاملے پر وائیس چانسلر اختر بلوچ کی جانب سے کوئی وضاحت کی گئی اب تک کوئی موقف آیا ہے ان کا جی وائیس چانسلر کا کہنا ہے کہ ان کا موبائل حیک ہو گیا تھا جس کے بعد یہ میسیجز جو ہے وہ فارورڈ ہوئے ہیں کچھ کے کوئی میسیج نہیں کیا مگر سمجھ نہیں آتا کہ اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے کہ اتنا اہم بندہ اور وائیس چانسلر ہے اہم پوسٹ پر وہ تحقینات ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے اور ان کا موبائل حیک ہو گیا تھا برحال اس حوالے سے آپ ایف آئی اے کے پاس یہ شکایت محصول ہوئی ہے اور ایف آئی اے نے اس حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ساتھ ساتھ وزیرالہ سن نے بھی اس معاملے پر ایک کمیٹی بنا دی ہے جس میں جو ٹیپس پارٹی کی رکونہ سے مسم دی ہے شرمیلہ فاروقی وہ اس کی ممبر ہیں وقار مہدی اس کے ممبر ہیں ایک اور اس کے ممبر ہیں تین رکنی یہ کمیٹی ہے جو اس معاملے پر تحقیقات کر رہی ہے اور میں بلال آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو وائیس چاکلر ہے ان کی تیوناتی ہی غیر قانونی ہے ان کو بغیر کسی انٹرویو کے بغیر کسی جو ہے ٹیٹس کے ان کو یہاں پر وائیس چانسلر مقرر کیا گیا تھا اور جو ٹیم جب ان کو مقرر کیا گیا تھا تیونات کیا گیا تھا اس دائم جو انٹرویوز ہوئے تھے اس میں ان کا نمبر جو وہ سیکنڈ نمبر جایا تھا اور جس کے بعد جو فسٹ نمبر پر جس کا نام تھا ان کی تیوناتی کہیں اور ہو گئی مگر اس سوالے سے جو معاملات سے ہم تک پہنچے ہیں اس کے مطابق اس کی تیجوناتی ہی غیر قانونی ہے یہ جو وائیس چانسلر بیٹھے ہیں یہ غلط طریقے سے غیر قانونی بیٹھے ہوئے اور سالوں سے بیٹھے ہوئے جب یہ اس طریقے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک سوال یہاں پر اور بنتا ہے یہ جو حریزگی کے شکار خاتون ہے جو خود سنڈیکیٹ کی ممبر بھی ہیں یہ پہلے بھی مالی بے ذابتگیوں پر ان کے خلاف آواز جڑھاتی رہی ہیں دی بالکل میں صرف اس ایم پی اے کی جانب سے جو اب سامنے معاملہ آیا ہے شکایت کی گئی ہے کہ وائیس چانسلر انہیں حراسہ کر رہا ہے اس کے پہلے بھی بہت ساری جو لوگ تھے ان کی جانب سے یہ شکایات موصول ہوئی ہیں سندھ حکومت کو پیسپارٹی کی عالی خیادت کو درخواستیں دی گئی ہیں کہ بھائی وائیس چانسلر ان کو حراسہ کر رہا ہے اور متجد شکایات ہیں ان کی اور اس حوالے سے یہ معاملات اب کے نہیں ہیں پرانے معاملات ہیں مگر چونکہ اب تک کسی نے اس معاملے کو اٹھایا نہیں اب جو معاملہ ہوا ہے جسے ایم پی کے ساتھ انہوں نے تو بسجا طور پر اپنی قیادت کو درخواست کی ہے اور ساتھ پاس ایسائیے کو یہ درخواست کی ہے اور ایسائیے سرکل پہنچ گئی ہے اور میڈیا میں یہ چیزیں جب سے رپورٹ ہوئی ہیں تو یہ معاملہ ہائلائٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ایف آئی ای انویسٹیکیشن کرتی دکھائی دے رہی ہے ایف آئی ای کا اس تمام سینریو پر کیا کہنا ہے ابتدائی طور پر کیا چیزیں سامنے آ سکی ہیں جی بالکل ایف آئی ای سرکل کا کہنا ہے کہ چونکہ اب تک جو یہ انفارمیشن ہے ایم پی کی جانب سے وہ انہیں مل چکی ہیں اور ایم پی کی جانب سے درخواست بھی دی گئی ہے موبائل کا تمام جو بیٹا ہے وہ ایف آئی ای کو فرام کیا گیا ہے جو سکرین چارٹ ہیں وہ ان کو دے دی گئے ہیں تو اب فردر جو انفیسٹیکیشن ہے وہ ایف آئی ای نے شروع کر دی ہے جس کے بعد آئندہ چند روز میں معلوم ہو جائے گا ساتھ ساتھ چونکہ وزیرالحفی نے بھی برامی کا اضار کیا ہے اور ایک کمیٹی بنا دی ہے جس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تو اب سنجن کے بعد پڑا کھل جائے گا کہ اس میں قصور وار جو وی سی ہیں جن پر الزام لگائے جا رہے ہیں آیا واقعی اس پر یہ معاملہ ہے ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو یہ کمیٹی کی جو رپورٹ آئے گی اس میں بسیس چیزیں واضح ہو جائیں گی ٹھیک ہے بہت شکریہ فیض بلدی ہمارے ساتھ موجود تھے تمام معاملے سے آگاہ کر رہے تھے